اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ عمرو بن دینار طابوس حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ وارث کا حق ہے عمرو بن علی عبود آبود شعباہ عمرو بن دینار طابوس حجر مدری حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ وارث کی ملکیت ہے محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان عمرو طابوس زید بن ثابت مضمون حسب سابق ہے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن یزید بن ابراہیم علی معقل عمر بن دینار حجر مدری حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارث کے باستے عمرہ کا حکم فرمایا زکاریہ بن یحیہ زید بن اخزم معاز بن حشام عبیق تعداہ عمرو بن دینار طابوس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ جائز ہے حارون بن محمد بن بکار بن بلال سعید ابن بشیر عمرو بن دینار طابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ جائز ہے محمد بن حاتم حبان عبداللہ محمد بن اسحاق حضرت مکحول طابوس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ اور رقبی کو جائز اور ثابت رکھا عمرو بن علی ابو داوود بستام بن مسلم مالک بن دینار حضرت عطا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے وقت ارشاد فرمایا عمرہ عمرہ جائز ہے عحمد بن سلیمان عبید اللہ اسرائیل عبدالکریم حضرت عطا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ اور رقبی سے منع فرمایا حدیث شریف کے رابی نے اپنے استاد حضرت جابر سے دریافت کیا رقبی کیا چیز ہے تو انہوں نے فرمایا کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ یہ چیز تمہاری زندگی تک تمہارے واسطے ہے اور تم ہی اس کے مالک ہو اس طریقہ سے دینے کو منع فرمایا پھر اگر کسی شخص نے کسی کو اس طریقہ سے کہہ دیا تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے کہ جس کو اس طریقہ سے کہا ہے محمد بن مسنہ محمد شعباہ قطاداہ حضرت قطاہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمراء جائز ہے حضرت قطاہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو کوئی چیز دی زندگی میں اس کو استعمال کرنے کو تو وہ چیز زندگی اور اس کے مرنے کے بعد اسی کی ہوگی محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ابن جریج حضرت قطاہ نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رقبی نہ کیا کرو اور عمراء کرنا اچھا کام نہیں ہے پھر جس شخص کو رقبی دی جائے گی یا عمراء کسی چیز میں تو وہ چیز اس کے وراثہ کی ہو جائے گی اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق ابن جریج قطاہ حبیب ابن ثابت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تو عمراء کرنا چاہیے اور نہ ہی رقبی کرنا اچھا کام ہے پھر جس کسی شخص نے عمراء یا رقبی کیا تو پھر وہ چیز ہمیشہ کے لیے اس شخص کی ہوگی چاہے وہ شخص زندہ رہے یا اس کا انتقال ہو جائے عبید اللہ بن سعید محمد بن بکر ابن جریج بطا حبیب بن ابی ثابت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو رقبی ہے اور نہ عمراء پھر جس شخص نے کسی چیز میں عمراء یا رقبی کیے پھر وہ اسی کا ہو گیا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی عبداہ بن عبد الرحیم وقیع یزید بن زیاد بن ابی جعد حبیب بن ابی ثابت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رقبی اور عمراء سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو کوئی چیز رقبی میں دے تو وہ چیز اسی کی ہو جاتی ہے جس کو وہ چیز دی گئی عمرو بن علی ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقبی کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کو رقبی میں دے تو وہ چیز اسی کی ہو جاتی ہے جس کو وہ چیز دی گئی محمد بن ابراہیم بن صدران بشر بن مفضل حجاج صواف ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انساری لوگو تم لوگ اپنے مال دولت کو اپنے پاس رکھو اور تم لوگ اپنے مال میں عمرہ نہ کرو پھر جو شخص عمرہ کرے گا کسی چیز میں دوسرے کی جو کہ زندگی میں کی جائے اور مرنے کے بعد محمد بن عبدالعلا خالد حشام ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سنبھال رکھو اپنے مال میں اور عمرہ نہ کیا کرو ان مالوں میں پھر جو شخص عمرہ کرے گا کسی چیز میں دوسرے کے واسطے تو اس کی زندگی بھر کے لیے وہ چیز ہو جائے گی جب تک کہ وہ شخص زندہ رہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ چیز اس شخص کی ہے محمد بن عبدالعلا خالد تابود بن عبیہند ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقبی اس شخص کا ہے کہ جس شخص کے واسطے رقبی کیا گیا علی بن حجر حشیم داوود ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ ان لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ جن کو دیا گیا ہے اور رقبی کے مالک بھی اس کے لوگ جن کے واسطے رقبی کیا گیا ہوتے ہیں محمود بن خالد عمر اوزاقی ابن شہاب عمرو بن عثمان بقیاہ بن ولید اوزاقی حضرت زہری قرواہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کے واسطے عمرہ کیا تو وہ چیز اس شخص کی ہوگی اور اس کے بعد اس کے وہ راسا کی ہے جو کہ اس کے پیچھے رہ گئے ہیں عیسی بن مساور ولید ابو عمرو ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ اس شخص کے واسطے ہے کہ جس کے واسطے عمرہ کیا گیا اور اس کے پہلے لوگوں کے واسطے وارث اس عمرہ کا وہ ہے جو کہ وارث اس کے مال کا ہوگا اس کے مرنے کے بعد محمد بن حاشم بعلب کی ولید اوزاعی زہری عرواہ ابی سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ اس شخص کے واسطے ہے جس کے واسطے عمرہ کیا گیا ہے اور عمرہ میں سے جو چیز اس کو ملی ہے وہ اس کی ہے اور اس کے بعد اس کی ہے جو وارث پیچھے رہ جائے گا اور جو شخص اس کے مال کا وارث ہوگا وہی شخص اس عمرہ کا بھی وارث ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم عمرو بن عبی سلمہ دمشقی ابو عمر سنقانی حشام بن قرواہ قرواہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کو عمرہ میں کوئی چیز دے اس کے پیچھے رہنے والے کو تو وہ بخشش میں آئی ہوئی چیز اس کی ملکیت ہے کہ جس کو مالک نے دی اور پھر اس کی ہے جو شخص اس عدیہ کے وصول کرنے والے کا ہوگا قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عمرہ میں اپنی چیز دی کسی دوسرے شخص کو اور اس کے وارثوں کو اس نے اپنی گفتگو سے اپنے حق کو مٹایا اس کے کہنے سے وہ چیز اس کی ہوگی اور اس کے پہلے لوگوں کی محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کے واسطے عمرہ کرے اور اس کے پیچھے رہنے والوں کے واسطے یعنی اس کے وہ راسا کے واسطے البتہ اس دی ہوئی چیز کا مالک ہو جاتا ہے وہ لینے والا شخص واپس نہیں لے سکتا اور وہ چیز دینے والے کی طرف واپس نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے ایسی چیز کا عطیہ کیا ہے کہ اس میں لینے والے وہ راسا کی وراست ہوگی عمران بن بکار ابو الیمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جس شخص نے کسی چیز کو دیا کسی کو کچھ عمراء کے طور سے اور مالک بنا دیا اس کو اور پچھلے وہ راسا کو اس عمراء کا تو مالک ہو گیا وہ آدمی اس چیز کا اب اس کے وارث اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کو اس عمراء کو لے لیں گے اور دینے والے کو کچھ نہ ملے گا محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم ابن ابی فدیک ابن ابی زعب ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے مقدمہ میں جس نے عمراء میں دی اپنی چیز دوسرے آدمی کو اور اس آدمی کے وارثوں کو اس کے مرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی بخشش اور عطیہ ہے جو کہ دینے والے کو نہیں مل سکتا اور دینے والے کو جائز نہیں کسی قسم کی شرط لگانا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا استثناء کرنا درست ہے حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ عطیہ اس وجہ سے واپس نہیں ہو سکتا کہ اس دینے والے شخص نے اس طریقہ سے بخشش کی ہے کہ اس میں لینے والے شخص کے بوراسا کی وراثت ثابت ہوئی ہے پھر بوراسا نے اس شرط کو منقطع کر دیا ابو دعود سلیمان بن یوسف یا عقوب ان کے والد سوالح ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے واسطے عمرہ کیا اور اس کے بوراسا کے واسطے عمرہ کیے یعنی اس طرح سے کہا کہ یہ مکان بغیرہ تمام زندگی تمہارے لیے ہے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بوراسا کے لیے ہے اور اس دینے والے شخص نے کہا کہ میں نے وہ مکان یا کچھ اور چیز تمہارے پچھلے کے واسطے بخشش دی جب تک کہ ان میں سے کوئی باقی رہا تو اب وہ مکان اس کے واسطے ہو گیا کہ جس کو کہ اس دینے والے شخص نے بخشش کی اب وہ مکان بغیرہ دینے والے یعنی بخشش کرنے والے کی جانب واپس نہیں لوٹ سکتا ہے کیونکہ اس دینے والے یعنی حباہ کرنے والے نے اس طریقہ سے حباہ کیا ہے کہ اس میں وراسا کے لیے وراست قائم ہو گئی یعنی تمام زندگی اس کے واسطے کہ جس کو دیا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کے وراسا کے لیے دیا ہے محمد بن عبداللہ بن یزید بن ابی حبیب ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ سے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو عطیہ کرے اور اس کو اس چیز کا مالک بنا دے اور استثناء کرتے ہوئے اس طریقہ سے کہے اگر تمہارے اوپر کسی قسم کا حادثہ پیش آ جائے تو وہ چیز میری ہے اور میرے بعد رہنے والوں یعنی میرے وراسا کی ہے تو اس پر اور اس قسم کی شرط لگانے والوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص عطیہ ہمیں دی گئی سے کا مالک ہو گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس دوسرے شخص کے براسا مالک ہو گئے محمد بن عبدالعلا خالد بن حارس حشام یحیاء بن عبی کسیر ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کو بخشش کی گئی یحیاء بن درست ابو اسماعیل یحیاء ابو سلمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ اس شخص کا ہو جاتا ہے کہ جس کو بخشش کیا گیا علی بن حجر اسماعیل محمد ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ کرنا بہتر نہیں ہے لیکن جس کسی شخص نے عمرہ میں دے دی کوئی چیز تو وہ اسی شخص کی ہوگی کہ جس کو وہ چیز عطیہ کی ہے یعنی حباہ کیا ہے اسحاق بن ابراہیم عیسی عبداہ بن سلمان محمد بن عمرو ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی چیز میں عمرہ کیے تو وہ چیز اس کی ہوگئی کہ جس کو وہ چیز مالک نے بخشش کی محمد بن مسنہ محمد شعباہ قطاداہ نزت بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز میں عمرہ کیے تو وہ چیز اس کی ہوگی کہ جس کو مالک نے بخشش کی محمد بن مسنہ معاز بن ہشام ان کے والد قطاداہ سلیمان بن ہشام محمد بن سیرین شریح ترجمہ سابق کے مطابق ہے قطاداہ نزر بن انس بشیر بن نحیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضرت زہری نے بیان کیا کہ جس وقت عمرہ دیا جائے کسی شخص کو اس کی زندگی بھر اور اس کے بعد اس کے وہ راسا تو پھر وہ دینے والے شخص کی جانب واپس نہیں ہوگا اور جو شخص اس کے وہ راسا کے واسطے نے کہی تو شرط کے موافق عمل ہوگا یعنی دینے والے کو مل سکتا ہے قطاداہ سے ہی روایت ہے کہ کسی شخص نے قطا بن عبی رباح سے دریافت کیا انہوں نے نقل کیا کہ جابر بن عبداللہ نے مجھ کو حدیث سنائی کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ جائز ہے حضرت ابو قطاداہ کو حضرت زہری سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ خلافہ نے اس کے موافق حکم نہیں کیا یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے عمرہ کے جواز کا حکم نہیں فرمایا لیکن حضرت قطاہ نقل فرماتے ہیں کہ عبد المطلب بن مروان نے اس کے موافق حکم فرمایا محمد بن معمر حبان حمد بن سلمہ ابراہیم بن یونس بن محمد ان کے والد حمد بن سلمہ داوود بن ابی ہند حبیب معلم عمرو بن شعیب ان کے والد اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال سے کسی خاتون کا حباہ اور بخشش کرنا جائز نہیں ہے یعنی جس وقت مالک ہو گیا مرد اس کی عصمت کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد شوہر کی بغیر اجازت کسی عورت کا کسی کو حباہ کرنا جائز نہیں ہے اسماعیل بن مسعود خالد حسین معلم حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ پڑھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی خاتون کے واسطے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو کچھ بخشش کرے حناد بن سری ابو بکر بن عیاش یہیہ بن ہانی ابو حزیفہ عبد المالک بن محمد بن بشیر حضرت عبد الرحمن بن القماح سے روایت ہے کہ قبیلہ سقیف کے نمائندے ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ تحفہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ و خیرات ہے اگر یہ تحفہ اور ہدیہ ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی ہے اور یہ ضرورت پوری ہونے کی چیز ہے اور اگر صدقہ و خیرات ہے تو اس میں رضا مندی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ان نمائندوں نے سن کر عرض کیا نہیں یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ ہدیہ اور اور تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے ان لوگوں سے سوال کرتے رہے اور لوگ بھی سوال کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر اور نماز عصر ایک ساتھ ملا کر پڑھیں ابو عاصم خشیش بن اسرم عبد الرزاق معمر ابن عجلان سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ توایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں کسی کا ہدیہ اور توفاہ قبول نہ کروں سوائے قریشی یا انساری کے یا ثقافی یا دوسی کا یہ قبائل کے نام ہیں اسحاق بن ابراہیم وقیع شعبہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن گوشت پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسا ہے یہ گوشت لوگوں نے یعنی گھر والوں نے عرض کیا بری راہ کو کسی شخص نے صدقہ دیا تھا یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بری راہ کے واسطے تھا اور ہمارے واسطے حدیعہ اور تحفہ ہے